انار کا باخ اور چڑیا کی کہانی یہ کہانی ہے ایک غریب چڑیا اور اس کے بیٹے کوکو کی آج پھر کوکو بھوکا پیاسا ہی بیٹھا اپنی ماں کا انتجار کر رہا تھا کوکو کے پاپا کے جانے کے بعد چڑیا کے اور کوکو کے حالات بہت برے ہو گئے تھے چڑیا آج بھی باقی کے پکشیوں سے ادھار مانگنے کے لیے نکلتی ہے لیکن کوئی بھی پکشی اسے ادھار دینے کو تیار نہ تھا کالو بھائیہ آپ تو جانتے ہیں کہ کوکو کے پاپا کے جانے کے بعد جو گھر میں راشن ہمارے پاس جمع کیا ہوا تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہے مجھے کچھ ادھار دے دیجئے میرا بیٹا اور میں کل کے بھوکے ہیں ہم نے کل سے کچھ بھی نہیں کھایا چڑیا بات یہ ہے کہ میں تو خود گوری کے مائکیں سے لے لے کے کھا رہا ہوں تمہیں تو پتہ ہے حالات اچھے نہیں چل رہے گوری اپنے مائکیں سے لے کے آئی تھی تو ہمارا گھر کا خرچہ چلا ہے چڑیا وہاں سے نراشو کے اُڑ پڑتی ہے جاتے سمیں اسے توتے کا خیال آتا ہے توتہ کی پتنی ہریالی توتی اس کی بہت اچھی سہیلی تھی وہ وہاں سے توتی کے پاس جاتی ہے ہریالی بھین میں نے کل سے کچھ بھی نہیں کھایا اور میرا کوکو بھی دو دن سے بھوکا ہے آپ مجھے کچھ پیسے دے دیں تو میں بھی راشن لے کے گھر چلی جاؤں اور کوکو کو کچھ کھلا پلا دوں ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں چڑیا میں جانتی ہوں کہ تم لیندین کی اچھی ہو تم اُدھار لٹا دوگی لیکن تمہارے پاس اُدھار لٹانے کو پیسے آئیں گے کہاں سے ابھی تمہارے پاس کھانے کو پیسے نہیں پھر تم کھانے کے ساتھ ساتھ اُدھار بھی لٹاؤگی جب بلو چڑا بیمار تھا تو اس کی بیماری پہ بہت پیسے لگے تھے تمہارے ایک ہزار تم اُدھار لے کے مٹھو سے گئی تھی وہ تو تم نے لٹایا نہیں تو اب مجھ سے لیاوا اُدھار کب لٹاؤگی ہم بھی اتنے امیر تو ہیں نہیں چڑیا مایوس ہو کے وہاں سے بھی اُڑ جاتی ہے وہ اس طرح سے سبی پکشیوں کے پاس جاتی ہے لیکن اسے کوئی بھی اُدھار نہیں دیتا ممہ آپ تو میرے کھانے کو کچھ لینے کے لیے گئی تھی نا آپ کچھ کھانے کو لے کے نہیں آئیں ممہ آپ خالی آٹھ آ گئیں میرے بیٹے ککو مجھے ماف کر دو میرے پاس پیسے نہیں ہے آج بھی مجھے کسی نے کچھ پیسے نہیں دیئے میں کام ڈھونڈ رہی ہوں لیکن کوئی مجھے کام پہ بھی نہیں رکھتا میں تمہارے لیے آج بھی کچھ نہیں لا سکی میرے بیٹے مجھے ماف کر دو کوئی بات نہیں ممہ ہم اسی طرح سے ہی سو جاتے ہیں مجھے تو آج بھوک بھی نہیں ہے آپ کو بھوک لگی ہے مجھے تو بلکل بھوک نہیں ہے ممہ آپ دیکھ لینا آپ نے اور پاپا نے ہمیشہ غریب پخشیوں کی مدد کی ہے اوپر والا آپ کی مدد ضرور کریں گے جیسے تیسی رات گزر جاتی ہے اور اگلے دن وہ چیل کے پاس جاتی ہے چیل سود پہ کرزہ دیا کرتی تھی وہ کرزہ دے کے ڈبل وصول کیا کرتی تھی چڑیا کے پاس اب اور کوئی راستہ بھی نہ تھا چڑیا چیل کے پاس جاتی ہے اور اس سے کرزہ مانگتی ہے دیکھو چڑیا میری بات سنو میں جب پیسے دیتی ہوں تو میں اس کا ڈبل وصول کرتی ہوں یہ تو تم جانتی ہی ہو اور سنی سنائی یہ ہے کہ تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے تم کس طرح سے میرا کرزہ لوٹ ہوگی وہ بھی دو گناہ اس لیے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی تم جا سکتی ہو چیل دی دی مشکل سمیں سب پر آ سکتا ہے اس وقت میرے اوپر مشکل سمیں چل رہا ہے آپ تو آپ کسی بھی پکشی نے میری کوئی مدد نہیں کی میں چلتی ہوں آخری راستہ اسی چیل کا ہی تھا جس کے پاس چڑیا جاتی ہے اور مایوس ہو کے واپس لوٹتی ہے اب تو اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا راستے میں چڑیا کو آوازیں سنائی دیتی ہیں کوئی مدد کے لیے پکار رہا تھا پانی پانی بلا دو پانی پانی چڑیا یہ آواز سن کے اس سائٹ پر چلی جاتی ہے وہاں جا کے وہ دیکھتی ہے وہ تو ایک بوڑی کبوتری تھی جو مرنے والی تھی ماں جی آپ کو کیا چاہیے ماں جی میں آ گئی ہوں آپ کی مدد کرنے بتائیں آپ کو کیا ہوا ہے بیٹی مجھے پانی پلا دو میرا آخری سمیں چل رہا ہے یہاں سے اڑتے ہوئے سبھی پکشیوں سے میں نے پانی مانگ کسی نے پانی نہیں پلایا میری بیٹی برا سمیں کسی پر مت آئے میں نے اپنے اچھے سمیں میں سبھی پکشیوں کی بہت مدد کی اب میرا سمیں ہے تو کوئی قریب نہیں آتا ماں جی آپ بالکل سچ کہہ رہی ہیں اچھا سمیں نہیں بتاتا لیکن برا سمیں سب بتا دیتا ہے کہ کوئی اپنا نہیں ہوتا برے سمیں میں کوئی قریب نہیں آتا میں آپ کے لیے پانی لاتی ہوں ایسا کہتے ہوئے چڑیا تو رنگ سے جاتی ہے اور ندی کے پاس جا کے پانی بھر کے واپس آ جاتی ہے وہ پانی لے آ کے بوڑی کبوتری کو پلا دیتی ہے یہ لے ماں جی تھنڈا تھنڈا پانی پیئے اوپر والا تمہیں خوش رکھے میری بچی تم نے مجھے پانی پلایا مرتی کبوتری پر تمہارا یہ احسان میں کبھی نہیں بھول سکتی میری بیٹی میری کوئی سنتان نہیں ہے میرے جہیج میں مجھے ایک اناروں کا باغ ملا تھا وہ باغ اب تمہیں دے رہی ہوں میں اپنی خوشی سے اس میں سے غریب پکشیوں کی بھی مدد کیے کرنا اور اس کے کاغذات اس گھونسلے میں تمہیں مل جائیں گے ماں جی جو جمہداری آپ نے مجھے دی ہے میں اسے ضرور پورا کروں گی میں غریب پکشیوں کی اس باغ میں سے مدد کیا کروں گی اور آپ کو بھی میں روچ بھوجن اور پانی لا کے دیا کروں گی ایسا کہتے ہوئے چڑیا وہاں سے چلی جاتی ہے وہ وہاں سے سیدھا بھوڑی کبودری کی بتائی ہوئی جگہ پہ وہ باغ دیکھتے جاتی ہے جب وہ آ کے دیکھتی ہے کہ وہ تو بہت بڑا باغ تھا جہاں پکے ہوئے میٹھے میٹھے انار لگے تھے وہ تو خوشی سے چھوم پڑتی ہے ارے واو واو کتنا پیارا باغ ہے میں نے تو کبھی سپنے میں بھی نہیں دیکھا تھا کہ میرے مسئلے اس طرح سے حل ہو جائیں گے ایسا کرتی ہوں ان میں سے ایک ٹوکری توڑ لیتی ہوں اور اپنے گھر کے باہر جا کے ٹھیلہ لگاتی ہوں جو بلو جی کا ٹھیلہ خالی پڑا ہوا ہے ادھر جا کے انار بیچتی ہوں انار بیچنے کے بعد جو پیسے آئیں گے اس سے گھر کا راشن بھی لے لوں گی اور باقی کے پیسوں سے ہری پکھیوں کی مدد کر لوں گی بس پھر کیا تھا چڑیا ایسا ہی کرتی ہے وہ ایک بڑی سی ٹوکری انار کی توڑ لیتی ہے انار کی ٹوکری توڑنے کے بعد وہ اس کو اٹھا کے لے جاتی ہے اب وہ بہت خوش تھی وہ خرچا کے اپنے بیٹے ککو کو انار کھلاتی ہے انار تو بہت میٹھے تھے اور باقی کے اناروں کو وہ ٹھیلے پہ لگا کے بیچنے لگتی ہے کچھ ہی دیر بعد اس کے ٹھیلے پہ پکشیوں کی بہت بھیڑ ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے انار بہت میٹھے تھے اور دام بھی بہت اچھا تھا ارے چڑیا بھین تمہارے جیسے انار تو میں نے کہیں پر بھی نہیں کھائے مجھے ایک کلو پیک کر دو میں گھر میں اپنے بچوں اور پتی کے لیے بھی لے کے جاؤں گی دیکھتے ہی دیکھتے چڑیا بہت امیر ہو جاتی ہے اب باقی کے پکشی بھی شرمندہ ہو گئے تھے دوستو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا ہمیں چڑیا کی مدد کرنے چاہیے تھی اب چلو ہم سب ہی مل کے اس سے معافی مانگنے چلتے ہیں ہاں توتے بھائی تم ٹھیک کہہ رہے ہو ہم سب کو اس سے جا کے معافی مانگنی چاہیے ہمیں اس بیچاری کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے نیک کام میں دیر کیسی ہمیں اس کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے چلو پکشیو ہم ابھی ہی جاتے ہیں اور چڑیا سے جا کے معافی مانگتے ہیں چڑیا بھین ہمیں معاف کر دو جب تمہارے اوپر مشکل سمیں تھا تو ہمیں تمہاری مدد کرنی چاہیے تھی ہاں چڑیا بھین تم میرے پاس بھی کتنی آس لے کے آئی تھی اور میں نے بھی تمہاری کوئی مدد نہیں کی ہمیں معاف کر دو چڑیا بھین ہم بہت برے ہیں ارے پکشیو یہ دنیا ہے کبھی ایک ضرورت مند ہوتا ہے تو کبھی وہ ہی دینے والوں میں ہوتا ہے ہم ایک دوسرے کی مدد کر کے رہنا چاہیے اب آپ سبھی یہ انار کھائیں میں نے آپ سبھی کو معاف کر دیا ہے میں کون ہوتی ہوں آپ لوگوں کو معاف نہ کرنے والی آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا یہی بہت ہے ارے واہ آج تو کتنے ٹماٹر میں نے توڑ کے ٹوکری میں بھر لیے لیکن پھر بھی اتنے ہی زیادہ ٹماٹر لگے ہوئے ہیں ایسا کرتی ہوں ان کو لے جاتی ہوں اور منڈی میں جا کے بیچتی ہوں پھر ٹونی چڑیا ٹماٹروں سے بھری بھی وہ ٹوکری اٹھاتی ہے اور ان کو مارکیٹ کی طرف لے جاتی ہے وہ مارکیٹ میں جا کے اپنی ہی ایک دکان لگا کے بیٹھ جاتی ہے وہ ٹماٹروں کو خود ہی بیچنا چاہتی تھی اس لئے وہ کسی دکاندار کو ٹماٹر نہیں دیتی ٹونی کا دان بھی اچھا تھا اور ٹماٹر بھی بہت فریش تھے اس لئے سبھی ہی پکشی گہت اس کے پاس آ کے ٹماٹر لینے لگتے ہیں یہاں ایک کالو کوا اور گوری کوی بھی رہا کرتے تھے جو بہت جلتے تھے ٹونی کی اس خوشی سے بس بہت ہوا کالو جی مجھ سے نہیں دیکھی جاتی ہے اب اس کی خوشی کتنا اترانہ شروع کر دیا اور دیکھو تو ٹماٹر نہ ہوئے پتہ نہیں کیا کوئی جادوی ٹماٹر ہوئے جتنے توڑے جاتی ہے اتنے ہی اور آ جاتے ہیں اس کے پاس ٹماٹر گوری میرے مند میں ایک آئیڈیا آیا ہے کیوں نہ آج رات کو ہم اس کے باگ کو آگ لگا دیں صبح کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کس نے آگ لگئی ہے اور ہم خود جا کے چڑیا کے آگے رونے دھونے کا ناٹک کرنے لگیں گے اس طرح سے سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی کیسا پہلی دفعہ کالو جی تم نے کوئی کام کا آئیڈیا سوچا ہے ورنہ تو تم بیکار میں ہی ادھر بیٹھ کے روٹیاں توڑتے رہتے ہو بس ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں چڑیا کے باغ میں اور پھر شام کو ہم جائیں گے آگ لگانے بس آج کے لیے اتنے ٹماتر کافی ہیں جتنے میں نے توڑ کے ٹوکری میں ڈال دیئے باقی کے میں کل توڑ کے بیچوں گی اب میں چلتی ہوں آخری آخری دن ہے آج اس کی خوشی کا بس اب شام ہونے دو پھر دیکھنا ہم اس کے باغ کو آگ لگا دیں گے رات ہو جاتی ہے سبھی پکشی اپنے اپنے گھونسلوں میں چلے جاتے ہیں کالو کوا اور گوری کوای چپکے سے آگے آگ لگا دیتے ہیں چڑیا کے سبھی ٹماتر جل کے خاک ہو جاتے ہیں اور اس کا پورا باغ جل جاتا ہے اگلے دن چڑیا اور بلو چڑا بہت روتے ہیں لیکن اب کیا ہو سکتا تھا اسی طرح سے کچھ دن بیچ جاتے ہیں کچھ دن بعد چڑیا کے گھر پھر خوشحالی آ جاتی ہے کیونکہ اس نے انگوروں کی کھیتی کر لی تھی اور اس میں تو اسے ٹماتروں سے بھی زیادہ بچت تھی اوپر والے آپ کا جتنا بھی دھنیواد کروں وہ کم ہے آپ نے مجھے یہ آئیڈیا دیا میں نے انگوروں کی کھیتی کی اور اس میں تو میری پہلے سے بھی زیادہ بچت ہے اب تو میں پہلے سے بھی زیادہ خوشحال ہو گئی ہوں آپ کا بہت بہت دھنیواد ایک دن چڑیا آپ نے انگوروں کے کھیت میں بیٹھی ہوتی ہے کہ وہاں کالو کوا اور گوری کوای آ جاتے ہیں چڑیا تمہارا تو بہت بڑا باغ ہے اور اس کے انگور تو بہت میٹھے میٹھے اور پکے ہوئے ہیں ہاں کالو بھائیہ محنت کرنے والے کی کبھی ہار نہیں ہوتی میرے ٹماتروں کا کھیت جس نے جلایا تھا اس نے مجھے برباد کرنا چاہا تھا لیکن اوپر والے نے میرا ہاتھ تھام لیا اور میرا باغ پہلے سے بھی زیادہ اچھا ہو گیا ہے اور پہلے سے بھی زیادہ چلنے لگا ہے چلو گوری اس طرح کے محنتی پکشیوں کا ہم جیسے برے پکشی کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہمیں ہماری جلن کی یہی سزا کافی ہے کہ ہم غریب اور چڑیا امیر ہی ہے اس کا ایک کام ہم نے قراب کیا تو اسے پہلے سے بھی زیادہ اچھا مل گیا اور ہم وہیں کے وہیں رہ گئے پیارے دوستو اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں ہمیشہ دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچنا چاہئے اور حسد کی آگ میں نہیں جلنا چاہئے آپ کا دھنے واد